سر پچھلے دنوں ایک تحریر سیشل میڈیا پر نظر سے گزری اور کئی لوگوں نے اس کو اپنی آواز میں بھی ریکارڈ کر کے ڈالا یوٹیوب پر کہ اس میں اس کا لبے لباب یہ تھا کہ آپ نے اپنے چالیس سالہ کیریئر تدریس کا اس کے حوالے سے لکھا کہ میں وہ نہیں پڑھا سکا جو میں پڑھانا چاہتا تھا تو اس زمن میں ذرا سا بتائیے گا کہ چالیس سال بعد بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو پڑھانا چاہتا تھا وہ میں نہیں پڑھا سکا کیا کیفیت ہے ایک طرح سے یہ سمبولک ہے میں نے تو جو پڑھانا تھا اللہ کے فضل سے اب بھی پڑھا رہا ہوں اب تنز یہ ہے کہ جو آپ کا تعلیمی نساب ہے جو آپ کا تعلیمی محول ہے جو آپ کے بچوں کی تربیت ہے وہ جس طریقے سے آتے ہیں اور خاص طور پر جو نساب ہے وہ اللہ ہوئی نہیں کرتا کہ بچہ جو ہے بیریئر توڑے بچہ جو ہے خواب دیکھنا سیکھے اس کو آپ نے ایک رٹک کا توتہ بنا کے اور آپ نے نمبر گیم میں ڈال دیا صحیح کتنے عز لینے یہ بالکل غلط نظام ہے بلکل کیونکہ یہ تو پھر آپ کو انروٹ کرتا ہے کہ آپ بس ایک ہی رخ پر چلتے جائیں علم اور تعلیم تو آپ کو پتا ہے کہ کتنے جہتوں کا نام ہے تو یہ دراصل تحریل میں نے اس نظام کے خلاف لکھی جس میں اور ٹیچرز بھی ظاہر ہیں میرے جیسے ہیں اور جن کو یہ موقع ہی نہیں ملتا یہ سب کچھ پڑھانے کا کیونکہ ان کو جو دیا جاتا ہے وہ ایک پلیٹ میں رکھ کے یہ ہے کہ لو جی یہ ہے ڈش آؤٹ کر دیں اور سپون فیڈنگ کر کے آپ تنخواہ لے کے فارغ تو علم تو بھائی یہ ایک عجیب و غریب سمندر ہے ایک ٹینل کے بعد دوسری ٹینل ایک روشنی کے بعد دوسری روشنی سو یہ اس حوالے سے تو شکر الحمدللہ وہ پوری دنیا میں اس کو اسی سپیرٹ کے ساتھ لیا گیا کہ انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ واقعتاً علم جو ہے وہ رہ گیا ہے